امریکن کانسلیٹ اور مگنیفائیس سائنس سینچر کے اشتراک سے صاف حواد کے لیے آؤ مل کر فضائی مایار کو بہتر بنائیں مباہر سے کائن اقاچ کیا گیا جس نے پالسی سازوں، ماہولیاتی ماہرین، تاجروں، سیول سسائٹی کے نمائندوں، سفارتی کمیونٹی ممبران اور دیگر فریقین کو صاف بیکشنے کا موقع ملا امریکن کانسلیٹ اور مگنیفائیس سائنس سینچر فضائی مایار کی بہتری کے لیے متحر رہے مباہر سے نے مختلف فریقین کے ساتھ مل کر کام کرنے کی نئی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق ہوا امریکی ڈیپٹی کانسل جنرل میٹ پرنس نے فضائی آلودگی کو انسانی صحت کے ساتھ ساتھ محولیات اور معیشت کے لیے بھی بڑا خطرہ قرار دیا کہا کراچی میں فضائی مایار کی بہتری کے لیے مختلف شعبوں میں کام کرنے کے راستے تلاش کیے جائیں مگنیفائیس سائنس سینٹر کے ڈیریکٹر کرسٹوف ایسٹرنگ نے خطاب میں کہا کہ ایم ایس سی سیکھنے اور معلومات فراہم کرنے کا اہم پلیٹ فارم ہے فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہمارے مقاصد سب سے مطابقت رکھتے ہیں داؤد فانڈیشن کے سی ای او سید پسیہ الدین بیابانی کا کہنا تھا کہ محولیاتی بہتری کے لیے شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں امریکن کانسلیٹ کی جانب سے حال ہی میں مگنیفائیس سائنس سینٹر کو فضائی مایار جانچنے کا سینسر فراہم کیا گیا ہے تاکہ شہر میں فضائی آلودگی اور مایار کی وسیع معلومات حاصل کی جا سکیں ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب برطانوی ڈیپٹی ہائی کمیشنر مائٹ نتھاور یانکس اور پاکستان ایک کوالیٹی انیشیٹی کے بانی آبید عمر نے بھی مباحثے میں اظہار خیال کیا صحافی آفیہ سلام نے مباحثے کی سربراہی کی جبکہ آغا خان میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر زفر فاطمی پاکستان بزنس کانسل سی ای آر بی کی ڈریکٹر ریسرس نازی شیخہ سی ای او لنکڈ ٹھنگ سوکیا حسین اور ڈریکٹر سین انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نئی مغل نے بھی مباحثے میں حصہ لیا